ہیلو فرنڈز وقت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں اگر آپ ہیری پورٹر سریز کے بہت بڑے فین ہیں اور اپکامی ویڈیو سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں آج ہم بات کریں گے ہیری پورٹر کے ماتھی پر بنے سکار کے بارے میں یہ نشان دکھنے میں لائٹنگ بورٹ جیسا دکھائی دیتا ہے لیکن یہ دکھنے میں ایسا کیوں ہے اور یہ ہیری پورٹر کے ماتھی پر کیا سی آیا نامک سپل کو یوز کیا تھا لیکن لیلی پورٹر کے کارن والڈی موٹ کی آتما کا ایک حصہ ہیری پورٹر کے ساتھ چپک گیا اور ہیری پورٹر والڈی موٹ کا انچاہا خوکرکس بن گیا اسی کے کارن ہیری پورٹر ساپوں سے بات کر سکتا تھا اور والڈی موٹ اور ہیری پورٹر ایک دوسرے کے مند کے اندر جھانک سکتے تھے جب بھی والڈی موٹ ہیری پورٹر کے آس پاس ہوتا تھا تو اس کا سکار دردگرنے لگتا تھا اس کا کارن تھا کہ وہ آتما کا ٹکتا واپس والڈی موٹ کے ساتھ جڑنا چاہتا تھا یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہیری پورٹر کو یہ اسکار کیسے اور کس نے دیا لیکن سوال یہ ہے کہ ہیری پورٹر کا یہ نشان لائٹنگ وولڈ جیسا کیوں دکھائی دیتا ہے آفدہ کے دروہ سپل ایک ایسا سپل ہے جو کسی بھی چیز کو چیر کر رکھ دیتا ہے جب والڈی موٹ کے دوارہ اس سپل کو یوز کیا گیا ہیری کے اوپر تو وہ لیلی وارٹر سے ٹکرا کر واپس دشا بدلنے کے کارن ملا اس کا کارن تھا تین بندوں جب پہلا بندوں ہیری پورٹ سے ٹکرایا دوسرا جب وہ لیلی پورٹ سے ٹکرایا اور تیسرا جب وہ ہیری پورٹ سے ٹکرا کر واپس والڈی موٹ کو جا کر لگا اور اسی کارن ہیری پورٹر کا سکار لائٹنگ وولڈ کی طرح دکھائی دیتا ہے اگر آفدہ کے دروہ سپل سیدھا سیدھا جا کر ہیری پورٹر کو لگتا تو وہ کوئی نشان نہیں چھوڑتا لیکن پرنام یہ ہوا کہ دشا بدلی اور لیلی پورٹر بیچ میں آئی اسی کارن ہیری پورٹر کو یہ سکار ملا جیسے کی آفدہ کے دروہ سپل کسی بھی چیز کو چیر کر رکھ دیتا ہے جیسے ہی وہ واپس والڈی موٹ سے ٹکرایا تو والڈی موٹ کی خود کی آتما کا ایک حصہ چیر کر وہ ہیری پورٹر کے ساتھ چپک گیا اور ہیری پورٹر کو کچھ شکتیاں مل گئی تو یہ تھا کارن ہیری پورٹر کے اس کار کا لائٹنگ وولڈ جیسا دکھائی دینے کا کارن کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا تاکہ اپ کامنگ ویڈیوز آپ سے مسنا ہوں